اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست اہم اسمان اپنے یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا یو آئی کے اندر کرونا وارس کے بارے میں کیوں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ پوچھنا ہے کہ کیا جب ائرپورٹ سے یو آئی کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو کرونا وارس کے وہاں پر کیا چیک اپ کیا جاتا ہے راستہ میں چیکنگ کی جاتی ہے ائرپورٹ میں کس قسم کی حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں اور کتنی کنٹریز کے لیے جو گلف کنٹریز ہیں ان کے لیے داخلہ منہ کر دیا گیا ہے تو آج کی جو میری ویڈیو یہ بہت شارٹ سی ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ یو آئی کے اندر اگر آپ آتے ہیں تو یہاں پر ابھی موجودہ ٹائم میں کرونا وارس نے یہاں پر ان لوگوں کو یہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس نے کیا حفاظتی اقدامات کیے ہیں اور کس کس کنٹری کے لیے یہاں پر داخلہ منہ کر دیا گیا ہے تو دوستو اگر آئے کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک ضرور کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں اس کے علاوہ ابھی تک اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو انیبل کرنے کے بعد آل نوٹفکیشن کو لازم پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹفکیشن بروقت آپ کو پہنچ دے رہے ہیں تو آئیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کرونا وائرس جو ہے وہ چائنہ سے آئی ہوئی بیماری ہے جو ابھی مختلف کنٹریز کے اندر فیل چکی ہے اس کی وجہ یہی ہے دوستو کہ یہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں ٹرانسفر ہوتی ہے سانس کے ذریعے اور ہوا کے ذریعے بھی تو یو آئی نے اس کیلئے حفاظتی اقدمات سب سے پہلے تو یہی کیے ہیں دوستو کہ ابھی موجودہ ٹائم میں جو آدمی بھی چائنہ سے آ رہے ہیں ان کی بہت زیادہ چیکنگ ہو رہی ہے اور ائرپورٹ سے جیسی ہی وہ ٹریول کر کے چائنہ سے آتے ہیں اور کچھ کنٹریز یہاں پر ایسی بھی ہیں گلف جن کے اندر بہت ساری کنٹریوں کا داخلہ منہ کر دیا گیا ہے جس میں اگر آپ سعودیہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سعودیہ نے تو بقاعدہ سے بہت ساری کنٹریز کا داخلہ ممنوع کر دیا ہے اور اس میں ایشین کنٹریز زیادہ شامل ہیں لیکن یو آئی کے اندر دوستو یہاں پر چونکہ بزنس زیادہ ہے یہاں پر بار سے لوگ زیادہ آ کر یہاں پر بزنس کرتے ہیں تو اسی وجہ سے انہوں نے بقاعدہ کسی کنٹریز کا داخلہ تو ممنوع نہیں کیا بلکہ یہ ہے کہ چائنہ کی کچھ سٹیز ایسی ہیں جس میں زیادہ یہ وائرس پایا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کا ابھی موجودہ ٹائم میں کچھ عرصہ کیلئے داخلہ بند کر دیا گیا ہے وہ بھی اس ریزن سے دوستو کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز سے محفوظ رہ سکیں اس کے باوجود بھی کچھ کیسز یہاں پر ایسے سامنے آئے ہیں جن کے اندر کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور بقاعدہ سے ان کا علاج کیا جا چکا ہے جن میں چائنیز شہری شامل ہیں تو اس وجہ سے دوستو یہاں کے ابھی جو گورمنٹ ہیں وہ جو آدمی چائنہ سے آتے ہیں ان کا بقاعدہ سے چیکنگ کی جاتی ہے ایرپورٹ کے اوبر بھی چیکنگ کی جاتی ہے اور جتنی بھی چائنیز نیشنیلٹی یہاں موجود ہیں ان سے بھی بقاعدہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ اپنا چیک اپ کروائیں اور ان لوگوں کو بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ تقریبا ڈیٹ ڈو مہینہ پہلے چائنہ سے کسی طریقہ سے بھی گئے ہیں یا چائنہ سے واپس آئے ہیں تو ان کا بھی چیک اپ کرانے کے لیے کہا گیا ہے اس کے علاوہ دوستو جتنی بھی آن لائن سامان آ رہا تھا چائنہ سے جتنی بھی ڈیلیوریز آ رہی تھی چائنہ سے یو اے کے اندر انٹر ہونے کے لیے یہاں پر کسٹم کے پاس پڑی ہوئی تھی یا دوستو وہ راستہ میں تھی یا شپمنٹ ہو چکی تھی اور یہاں پہنچنے کا قریب تھی تو موجودہ ٹائم میں اس چیز کا بھی داخلہ یہاں پر منع کر دیا گیا ہے جب تک کہ اس وائرس کے اوپر بقاعدہ سے کنٹرول نہ پایا جائے تو اس وجہ سے دوستو موجودہ صورتحال تو یہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو یہ خبر یوٹیوب کے اوپر یا مختلف طریقوں سے فیلا رہے ہیں کہ اتنے آدمیوں کے اندر بیماری آ چکی ہے اتنے لوگ یو اے کے اندر مر چکے ہیں علاقے اس میں کچھ بھی دوستو سچائی نہیں ہے اور بقاعدہ یہاں کی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اس چیز کو فیلانے سے رکا ہے اور حفاظتی اقدامات کیلئے کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ حفاظتی اقدامات کریں زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں ماسک چڑھا کر راستہ میں کہیں بھی جاتے ہیں تو راستہ میں آپ کو کوئی اجنبی آدمی ملتا ہے تو اس سے زیادہ گلنے ملنی کی کوشش نہ کریں اور اگر آپ کو جو کہ کرونا وائرس کی جو کے علامات ہیں اس کے اندر اگر آپ کو دو یا تین علامات لگتار ہے تو آپ لازم اپنا چیک اپ کروائیں کچھ لوگوں کا یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا دوسری کنٹری سے جو آدمی آتے ہیں اپنی کنٹری میں جاتے ہیں اور راستہ میں ان کا ڈوبائی ایسپورٹ کے اوپر اسٹے ہوتا ہے تو کیا ایسی صورت میں ڈوبائی کے اندر کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے کرونا وائرس کی وجہ سے یہاں پر اسٹے کے دوران ان کو کوئی پریشانی کوئی مشکل پیش آ سکے تو یہاں پر آپ کو یہ چیز بھی میں بتا دوں کہ ایسی کوئی بھی پریشانی نہیں ہے زیادہ جو چیزیں یہاں پر فیلائی جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھوہ ان میں زیادہ دا دوستو جھوٹ ہوتا ہے زیادہ سچائی نہیں ہوتی اس وجہ سے یو اے ای کے اندر اگر آپ آتے ہیں کسی ائرپورٹ میں بھی آپ کا اسٹے ہے بے فکر ہو کر آپ اپنا اسٹے کریں دو گھنڈہ تین گھنڈہ یہاں پر جتنے آپ کے گھنڈے کے اسٹے ہیں آپ یہاں پر رہیں یہاں پر کوئی چیز آپ خریداری کرنا چاہتے ہیں خریداری کریں اور اگر ضرورت پڑی دوستو تو ہو سکتا ہے آپ کا کچھ چیک اپ کیا جائے لیکن ابھی تک ایسا کوئی یہاں پر کیس سامنے نہیں آیا اور نہ ہی کوئی ایسی ریپورٹ ہے جس میں بتایا جہاں ہو کہ یو ای میں جو آدمی اسٹے کرتے ہیں ان کے لیے کسی قسم کی پریشانی ہے کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یو ای کا جو میڈیکل ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے کیا بھی افیکٹے ہو سکتا ہے کرونا وائرس کا چیک اپ جو ہے یو ای میڈیکل کے دوران کیا جا سکتا ہے تو دوستو بے شک کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے ابھی موجودہ ٹائم میں چونکہ کرونا وائرس ہے تو جس آدمی کا بھی یو ای میں میڈیکل کیا جائے ویزر کے لیے تو ساتھ میں اس کا کرونا وائرس تبھی چیک اپ ہوتا ہو اس کے بارے میں دوستو میں ہنڈیٹ پرسنٹ کنفرم نہیں ہوں لیکن چونکہ یہ ایک وائرس ہے بلیڈ کے اندر اس کی علامات مل جاتی ہیں تو جب آپ کا بلیڈ نکالا جاتا ہے چیک کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے اس دورانجی چیز بھی اس کے اندر وہ لوگ چیک کر لیتے ہوں اس کے علاوہ دوستو کسی بھی دوسری کنٹری سے کوئی بھی آدمی ٹریول کر کے ایرپورٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ان کا اتنا زیادہ کوئی بھی چیک اپ نہیں کیا جاتا لیکن پھر بھی ان کو ایرپورٹ کے اوپر بھی جگہ جگہ یہ اشتہار لگائے گئے ہیں کہ اگر ان کو کرونا وائرس کی کوئی بھی علامات ظاہر ہوتی ہیں غیر اس چیز تو لیٹ کی ہوئی ہے وہ اپنا چیک اپ کروا لے تاکہ اگر آپ کو کوئی بڑی بیماری ہونے کا خدشہ ہے تو اس سے محفوظ رہا جا سکے تو دوستو یہ تھی آئی کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ